نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو بات کرنے والے ہیں انڈیابولز ہاؤسنگ فینینس کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کافی تگڑی گراوٹ جو ہے انڈیابولز کے اندر دیکھنے کو ملی تو انڈیابولز کی گراوٹ کے پیچھے کیا کارن ہے اور اس کے بارے میں آج ہوں آپ سے بات کرنے والے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے کافی تگڑی گراوٹ جو ہے انڈیابولز کے سٹوکس میں ہو چکی ہے اور اب فیلال تو جو ہے انڈیابولز کے شیئر نے اپنی حدی پار کر دی ہے تو اس کے پیچھے کیا قارن ہے اور کون کون سی بڑی خبریں نکل کے آ رہی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں انڈیابولز ہاؤسنگ فیننس کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی تگڑی گراوٹ جو ہے پچھلے کافی دنوں سے بات کریں تو اس سٹوکس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو دو تین کارن ہیں اور سٹوکس کے بارے میں آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ اس گراوٹ کی پیچھے کیا کیا کارن نکل کے آ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آج کے دن کے سٹوکس کی بات کریں تو ایک سو چوبون روپے کا کلوجنگ پرائز دکھائی دیرہا ہے اگر لوگ کی بات کریں تو لگ بھگ ایک سو ایک کیاون روپے پیچاسی پیسے کے آس پاس دکھائی دیرہا ہے اور دوستو اگر ہائی کی بات کریں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک سو بیاسی روپے کا سٹوکس ہائی ہونے کے بعد میں اور اس سٹوکس میں کافی تگڑی گراوٹ جو ہے آج پوری جن دیکھنے کو ملی تو فیلال میں اسٹوکس میں یہ گراوٹ جو ہے آج سے نہیں پچھلے کافی دنوں سے اگر بات کریں پچھلے پانچ دنوں کے بارے میں تو پانچ دنوں میں بھی لگاتار جو ہے سٹوکس کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی دوستو یہ گراوٹ جو ہے لگ بھگ بات کریں کہ ایک مہینے کے آس پاس سے بات کرنا اوپر لگ بھگ کہاں سے دو سو تیس روپے کے آس پاس سے جو ہے اس سٹوکس کے اندر آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں پہلے پر مقارن کی جس کی وجہ سے ہم یہ جان سکے کہ انڈیابلز میں واقعی میں جو ہے گراوٹ کیا اس وجہ سے ہو رہی ہے یا نہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی فائننسل کمپنیاں ہیں کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی بینک کے ساتھ میں ان کا ٹائپ ہوتا ہے بینک کے ساتھ میں جڑی رہتی ہیں اور ساری بینکنگ سیکٹر پہ ساری بینکنگ بینکنگ پہ جو ہے ہمارا ایکونیمی ڈیپینڈ کرتی ہے ہے ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تو فیلال میں اگر بات کرے تو جیسے کی دو سو تیسو روپے کے آس پاس تک جانے کے بعد میں سٹوکس جو ہے کافی تگڑی گراوٹ دکھا چکا ہے گراوٹ کی انتہاں ہو گئی ہے لگ بگ نیچے بات کرے تو ایک سو اکیوند باوند تک جو ہے سٹوکس پہنچ چکا ہے تو پہلا ہمارا قرارن جو ہے ہم اگر سوچنے کی کوشش کریں تو انڈیا چائنا کی جو نیوز فیلال میں جو وار کی جو نیوز آ رہی تھی یہ ایک پرمک قرارن جو ہے نکل کے آ سکتا ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اگر وار کی جو نیوز چلتی ہیں یا پھر وار ہوگا ید ہوگا یا نہیں ہوگا یا پھر کس طریقے کا سمجھوتا ہوگا اگر اس طریقے کی کوئی نیوز آتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے عام نویشہ کوشش کرتے ہیں پرموٹرز کوشش کرتے ہیں ایف آئی ایس کوشش کرتے ہیں ڈی آئی ایس کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بینکنگ سیکٹر سے اپنا مال نکال لے جائے کیونکہ ان کے اندر اتنی زیادہ آ جاتی ہے جس قارن سے جو ہے ان میں گراوٹ جو ہے ہونے لگتی ہے تو پھر جو ہے اسی وجہ سے اس جو بینکنگ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر میں مال نکلے گا تو ہاؤنزنگ فیننس جو سیکٹر ہے فیننس سیل جو جتنا بینکنگ سیکٹر ہے وہ کمجور پڑے گا یہ پہرہ ایک جو کارن ہے ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کارن جو ہے اس سٹوکس میں گراوٹ کا جو ہے مین جمعہ دار ہو تو دوسرا کارن کیا ہو سکتا ہے دو تو ہائی ویلیوشن آف ایکوٹی سٹوکس مطلب اس کا کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ نیچے کہاں تھا لگ بک بیاسی روپے کے آس پاس تھا اوپر کہاں تک گیا لگ بک دو سو ساٹھ روپے تک گیا دو سو ساٹھ روپے تک جانے کے بعد میں سٹوکس میں پروفیٹ بکنگ گئی فرس ٹائم جو پروفیٹ بکنگ آئی تک سٹوکس نیچے پہنچا تھا اس کے بعد میں جو ہے سٹوکس میں اوپر ہائی مومنٹم لگ بک بات کریں کتنے تک دو سو تیس روپے تک گیا تو ایک سمیں لگ رہا تھا کہ بھی سٹیبلیٹی آ جائے گی سٹوکس کے اندر پروفیٹ بکنگ ہو چکی ہے تو فیلال میں آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو 82 روپے سے اور دو سو ساٹھ روپے تک جانے میں کتنے کمال کے ریٹنز جو ہیں پر موٹرز نے فیس ڈی آئیز نے کمالی ہیں اب آپ خود سوچئے گا جب تک لوگ پینک میں نہیں آئیں گے تو جو ہے انہیں زیادہ کونٹیٹی میں جو ہے کہاں مال میں لگا تو اس لئے سٹوکس کو جانبوچ کر گرایا جا رہا ہے اسی وجہ سے آپ اس چیز کو سو سکتے ہیں کہ نیچے لگ بک ایک سو کیاون روپے کے آس پاس تک یہ سٹوکس پہنچنے کے بعد نہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوکس کے اندر اور بھی گراوٹ جو ہے آپ کو لونگ ٹم میں دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کہ 120 روپے کے آس پاس تک بھی یہ سٹوکس جاتا ہوا دکھائی دے جائے پر جو ہے کہیں نہ کہیں جب تک عام انیویشک پینک میں نہیں آئیں گے تب تک جو ہے یہ سٹوکس آپ کو گرتا ہی رہے گا کیونکہ جب یہ سٹوکس کافی اچھا گر جائے گا تب جو دوسری بات دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا جو ہمارا کارن ہے کیا یہ جو کارن ہے یہ سٹوکس کی جو گراوٹ ہوئی ہے اس کے اندر پرمک بھومی کا نبھا سکتا ہے تو فلال پہ جو ہے ہمارا کارن ہے گلوبل کیوں اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے فلال کے فلال میں کنڈیشن Kathleen جتنے بھی معلوم آپ ڈاؤ ڈاؤ جوانز کو دیکھیں امریکہ کے نیسڈیک کو دیکھیں ai روکڑ دیکھیں جتنے بھی سارے کی فلال میں کنڈیشن چل franc ہمارا کرن ہے لگبک بات کریں rope后 19 کوویڈ 19 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ جان نہیں رہے کہ کتنے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں حال فلال کے تو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹیسٹنگ جو ہے اتنی ہو نہیں پا رہی ہے جس قارن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی فلال میں جیسے کی ٹرین ہے ٹرین ابھی پوری نہیں چل پا رہی ہیں میٹرو جو میٹرو ہے میٹرو صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہی ہیں تو جس قارن سے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ economy جو ہے ہماری وہ ڈگمگائی ہوئی ہے اگلا قارن ہے دوستو moratorium moratorium کا قارن یہ ہے کہ جب قسط جمع کرنے کے لئے چھوٹ ملی تھی عام public کو تو اس سمجھ جو سمجھ سیما ملی تھی اس کے بعد جو ہے لوگ صحیح طریقے سے اپنی payment جو ہے ابھی تک بھی جو ہے نہیں جمع کر پا رہے جس کے قارن کیا ہے کہ اگر payment صحیح طریقے سے نہیں آئے گی تو companyوں کے پاس پیسہ نہیں آئے گا اگر پیسہ نہیں آئے گا تو پھر company جو ہے ابھی فلال میں اسی condition میں بنی رہیں گی جس conditions میں وے corona کال کے سمجھ دکھائی دے رہی تھی اب بات کرتے ہیں دوستو اگلے اس کے بارے میں جو اگلا قارن کیا نکل کے آ سکتا ہے american elections دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی amerika میں elections ہونے ہیں اور اگر elections ہوں گے تو کہیں نہ کہیں volatility تو american market میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو indian market میں بھی آپ کو volatility دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اگر total market گرے گا تو پھر یہ تو چھوٹے سٹوکس ہیں آپ جو ہے ان کو روگ نہیں سکتے اوپر کے لیول پر جو کی بینکنگ سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں بینکنگ سیکٹر گرے گا تو فیننسل سیکٹر آٹومیٹک گر جائے گا دوسری بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور کیا گراوٹ کے کارن ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں GDP جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلال میں GDP میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی تو جب تک کہ GDP کی حالت صحیح نہیں ہو جائے گی آپ کو ان شیئرز کے اندر جو ہے اسی طریقے کی جو ہے بولیٹیلٹی کبھی نیچے جائیں گے کبھی اوپر جائیں گے تو اس طریقے کی گراوٹ جو آپ کو لونگ ٹرم میں دیکھنے کو ملتی ملتی رہے گی دوسری بات دوستو ایک نیا کارن اور نکل کے آ رہا ہے لگ بگ بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہے ہمارا unemployment unemployment مطلب یہ ہے کہ ابھی فلال میں جس طریقے سے لوگوں کی جوب چھوٹی ہیں اور جوب چھوٹنے کے بعد میں ابھی فلال میں دوبارہ سے اپنی جوب لوگ پاک پرابت نہیں کرتا ہے تو فلال میں unemployment کی استطیق پیدا ہو گئی ہے بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ تو جس کے کارن سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اور پر مک کارن جو ہے economy میں گراوٹ کا ہو سکتا ہے تو دوستو یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کی notification سیدھے آپ کے mobile پر مل سکیں Thank you so much for watching